اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے کریمی پروپ سیلڈ جو بلکل شادیوں والی جیسے بن کے تیار ہوتی ہے آپ ضرور بنانا جب آپ بنائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اب ہمیں شادیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ ریسیپی کے لئے ہم گھر میں ہی بنائیں گے بلکل شادیوں والا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردہ سے یہ بن کے تیار ہوئی ہے آپ سے ایک ہمبل رکھویس ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو فیملی فرنس میں ضرور شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں کریمی پروٹ سیلڈ بنانا اس کے لئے ہم نے ایک بول لے لیا بول کے اندر ایڈ کر دیں گے ویپنگ کریم آپ نورمل جو فریش کریم ہوتی ہے گھر کی ہوتی وہ بھی لے سکتے ہیں اور جو نورمل امول کی یا کوئی بھی کمپننگ کی ملتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں ایڈ کر دیں گے بول کے اندر 250 ml ہے یہ ہمیں ویسک کرنا ہے آپ اسے ویسکر سے بھی کر سکتے ہیں 10 سے 12 منٹ لگیں گے ہو جائے گا ہم الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کریں گے کریں گے کریں گے آپ کے پاس اگر ہو تو آپ اس سے کر لیں ہم نے کریم کو بہت اچھے سے ویسک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لائٹ ہو گئی ہے اور اس کی کونٹیری بھی کتنی ڈبل ہو گئی ہے ایڈ کر دیں گے ہم 1 ٹیبل سپون میونیز آپ اگر میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ 1 ٹیبل سپون پاوڈر شگر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بجائے آپ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے ایک بار اور ایک چھوٹے انار کو ہم نے پیل کر لیا چھیل لیا ہم نے دانیا لگ کر لیا اور بہت اچھے سے واش کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے بلیک گریپس لے لیا ہم نے 1x2 کٹ کر آئے یہ ایڈ کر دیں گے ہاپ ایپل ہم نے کٹ کر آئے ہم نے ایپل کو پیل نہیں کیا ہے ایسے ہی ہم ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس جو فروٹس آویلیبل ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں مس ملن گریپس اس کو بھی ہم نے 1x2 کٹ کر آئے last but not the least strawberries مکس کریں گے اچھے سے آپ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ٹیمٹنگ اور کتنا رچ اس کا ٹیکشور بنایا ہے اور کتنا بہت اچھا یہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہمارا کریمی فروٹس سالڈ ہم نے ڈرائی فروٹس لے لیا تھوڑے ہم ابھی ڈالیں گے اور تھوڑے ہم گارنیشن کے لیے رکھیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت رچنے سے لگتی ہے ہماری کریم فروٹ سالڈ میں مکس کر دیں گے ہمارا کریم فروٹ سالڈ بن کے تیار ہو گیا ہے شادیوں والا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں آپ کو اس کو سوف کیسے کرنا ہے جسے اور ٹیمٹنگ اور ڈیلیشی سے لگے گا کریمی فروٹ سالڈ کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ہم نے گانش کیا ہے فروٹ سے ہم دو گھنٹے اس کو فریج میں رکھ دیں گے پھر ہم اس کو سوف کریں گے اور ہم کھائیں گے آپ کے لئے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کتنا ٹیمٹنگ یہ بن کے تیار ہوا ہے آپ ضرور بنانا امید کرتی ہوں میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ اگر اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ